اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو اس وقت پولیس کو بیان دے رہے ہوتے ہیں مجھے یہاں سے نکال دو میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت سے پیسے دے سکتی ہوں بابا اس بطال میں ہے کیا؟ کیا ہوا انہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں سیرا ہماری طرف سے ہوتے ہوئے جانا خیریت؟ ہم سب اکٹھے ناشتہ کریں گے میں سچ بولتا ہوں میں تو بس ایسے گلیوں میں گھمتا پھرتا رہتا ہوں آپ میرا یقین کہ جیو میں تو اپنی بیٹی کا پتہ کرنے کے لئے گیا تھا آپ مجھے یہاں پکڑ کے لیا کمین گوڈ ایوینگ کمانڈر کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کمانڈر؟ کمانڈر کمانڈر خالی یہ مت کہو کمانڈر ہونا دکھاؤ میں تمہیں جواب دو مجھے وہ تصویریں تمہیں کیوں بھیجی ہاں؟ میں نے صرف آپ کی بھلائی سوچی تھی سر میں حیران ہوں کہ اب تم میرے بارے میں سوچو گے؟ یہی نا کیا آفیسر سنجار پر اب یہ وقت آ گیا ہے؟ ہاں کہ اب تم میرے بارے میں سوچو گے؟ کمانڈر کلیگز ہونے کے ناتے ہم سب ایک فیملی کی طرح سے ہیں اور جب میں نے ڈینیز کو لڑکی کے ساتھ دیکھا تو مجھے بہت فکر ہوئی اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو وہ مصیبت میں پڑ جاتا کیسی مصیبت؟ کوئی مصیبت نہیں ہے خیر تم بتاؤ جو بتانے آئے ہو وہ لڑکی میجر شاہین کے ملنے والوں میں سے ہے اور یہ سب تصویریں بھی میں جلا دوں گا یہ کسی کو بھی نہیں ملیں گی میری حیثیت تو نہیں ہے سر مگر ڈینیز اس لڑکی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے کیا یہ اور کوئی جانتا ہے کیا؟ یہ صرف میں اور آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میں وہ ہی کروں گا جو کہ ضروری ہوگا میرا اتنا خیال رکھنے پر میں تمہیں بہت جلد پروموشن دلواؤں گا میں نے یہ سب کسی لالچ کے بغیر کیا ہے سر اب تم تیار ہو جاؤ اگلے مہینے تمہیں پروموشن دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب جاؤ ٹھیک ہے سر کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا اس بے وکوف کو بلاؤ تو زرہ نہیں سمجھی نا؟ اپنے بیٹے کو بلاؤ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں کوئی اور بے وکوف ہے کیا؟ بیجو اسے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں کمانڈر اگر مناسب ہو تو میں بھی سلوں آپ کے ساتھ نہیں تم ابھی ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرو میں ہسپٹیل اکیلے ہی جاؤں گا کیا بابا سے ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں ایک دور کا جاننے والا ہے کچھ دن سے ہسپٹیل میں ہے بس جا کر خیریت معلوم کروں گا اس کی آخر ایسا کیا ہے اس پینٹنگ میں؟ جیسی کوئی خزانہ چھپا ہو اس میں ہاں شاید کوئی رانہ میڈم نام کی عورت ہسپٹل میں ہے وہ وہی گئی ہے پر باپی سلام خدافظ وہاں ایک ہے وہاں ایک ہے وہاں ایک ہے وہاں ایک ہے بہتوہاں بولیے آپ ہی کیا کام ہے اوہ شکر ہے تم ایسا کرو کہ دو مرٹ میں جلدی سے مجھے اس کا شیشہ بدل دو مجھے ذرا جلدی ہے بدل دوں گا بدل دوں گا مگر کم از کم پندرہ بیس من لگیں گے آپ اندر بیٹھ جائیں میں بیٹھوں گی نہیں تم بس ہی شیشہ بدلو میں ابھی ایک فون کر کے آتی ہوں بہت کم وقت ہے جلد نکل جانگی یہاں سے کیسی ہے رانہ سائبہ کافی بہتر لگ رہی ہیں جی کافی بہتر ہیں پچھلے دو دن سے تو پھر آج ان کی ملاقات ان کے مہمان سے کروا دے گیا کون مہمان جی ہاں آپ کے بھائی کا فارم تھا وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اینجی بیگم آج رانہ کے گھر جا کر اس کا سامان پیک کر دو ہاسپٹل سے اطلاعات ہے ہی اسے بہی دوں گا خدرت میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ لیکن وہ کیوں مجھے آخری بار رانہ سے ملنا ہے آخر وہ آپ کی بہن ہے پلیس مجھے اپنے ساتھ لے چاہیے خدرت صاحب میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا اچھا چلو مگر یاد رکھنا اگر تم نے موں کھولا تو ساتھ والے کمرے میں تم داخل ہوں گی موسیقی ہیلو زرہ بتائیے کیا یہ سٹی مینٹل ہاسپٹل ہے اچھا آپ زرہ یہ بتائیے کہ مریضوں سے ملنے کا وقت کتنے مجھے تک ہے کیا ایک گھنٹہ باقی ہے بس اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ یا اللہ میں کیسے وہاں پہنچوں گی ایک قبر کا انتظام کرو اس میں ہمیں دفن کرو تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے دھوک کوڑی کے آدمی کے سامنے زلیل کروا دیا اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ایسا کیا کروں کیا تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں رہی کیا وطن کی خدمت جو کی جاتی ہے ہم سب ہم سب ختم ہو چکے ہیں تمہاری نظر میں میں اب تمہاری مصیبتوں کو حل نہیں کروں گا بیٹا پلیز کچھ تو بولو تم معافی چاہتا ہوں یہی کہہ دونے معافی چاہتا ہوں بابا آندھا آپ کو شگایت کا موقع نہیں ملے گا چلو جاؤ جہاں سے اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا موسیقی 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 کہاں رہ گئی تھی تمہاں لیا تم یہ سب باتیں چھوڑو تمہارے لیے اچھی خبر ہے کونسی اچھی خبر سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں پہلے تم میرے کھانے کے لیے کچھ مگوا او اچھا بتاؤ تو سہی کل ایلی پور ڈینیز کا ایسا جھگڑا ہوا کہ کیا بتاؤں دونوں میں کافی جنگ ہوئی اور ڈینیز گھر سے چلا گیا سنو بھائی ایسا کرو ایک ڈبل سینوچ لےاؤ اور تازہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ کچھ پینے کے لیے بھی لےاؤ جی ٹھیک ہے سر اور اس کے بعد چائے جی اچھا یہ بتاؤ ان کی صلاح تو نہیں ہوئی صلاح ہو یہ ممکن نہیں لگ رہا ڈینیز کل رات اپنی کسی دوست کے گھر پر تھا واقعی یہ تو واقعی کمال ہو گیا ہو لیا ایلیف بہت دیر تک روتی رہی اسے ابھی بہت رونا ہے تم دیکھ لینا ابھی تو صرف شروعات ہے اور میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے ایک خوشخبری تم نے مجھے سنائی اور اب تمہیں خوشخبری میں سناتا ہوں کیا واقعی ہاں سچ میں خوشی سے بہوش مت ہو جانا اچھا اب بتا بھی دو مبارک ہو تمہارے بابا پکڑے گئے کیا مجھے تو لگا تمہیں سن کے خوشی ہوگی لیکن تم دو اداس ہو گئی اب کہاں ہیں وہ جیل میں ہیں اور کہاں ہوں گے بس یہ ہی ہونا باقی تھا ایلیف اپنی مصیبت میں ہے اور یہ مصیبت میرے سر پر آگئی سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ان کا داماد اتنا بڑا آفیسر ہے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں موسیقی 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 رانا یہ تصویر تم تک پہنچانے والی ہمارے پیار کی نشانی ہماری بیٹی ایلیف ہے اس پر ہمیشہ شفقت کرنا اور ہو گیا کیا تیار ہے نا میں معافی چاہتا ہوں آپی میں با خدا نہیں جانتا تھا کہ اس میں کوئی خط بھی ہے کیسا خط معلوم نہیں مگر اس میں کسی بیٹی کا ذکر کیا گیا ہے آپی مت پوچھو بیٹی وجہ مت پوچھو میں نہیں بتا سکتا بس تم سے ایک گزارش ہے میری آج شان تم میرے آفیس چلی جانا چابی لیٹر باکس میں ہے اس سے دروازہ کھول لینا ٹیبل کے نیچے ایک تصویر لگی ہے اسے رانا تک پہنچا دینا تم سے یہ گزارش ہے میری بیٹی کہ اس تصویر کو رانا تک ضرور پہنچانا آپی یہ لیجئے آپ خود ہی پڑھ لیجئے نہیں رہنے دو یہ خط میرا نہیں ہے یہ جہاں رکھا تھا اسے وہیں واپس رکھ دو ٹھیک ہے اور ذرا جلدی کرو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ ڈیوننگ سر ماف کیجئے گا میں راؤن پر تھی آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ میری بہن کی حالت اب کیسی ہے اب ان کی حالت بہتر ہے کافی امپروف کیا ہے انہوں نے یہ تو خوشی کی بات ہے کچھ دینے تک انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا کیا مطلب آپ کا ڈاکٹر صاحبہ ابھی کل ہی تو اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی وہ دیکھیں قدرت صاحب حصے کی وجہ سے انہیں اٹیک ہوا ہے اب ان کا علاج گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے شاید آپ کو ابھی اس کی حالت کا صحیح طرح اندازہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ رانہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی ہم پر پہلے بھی حملہ کر چکی ہے ہے نا انجی ویگا ہاں مگر وہ بہت پہلے کی بات ہے میں اپنی بہن کی یہ حالت نہیں دے سکتا میں اب ان لوگوں سے کسی بھی صورت اپنی بہن کا علاج نہیں کرواما بات کو سمجھے قدرت صاحب ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اتنی بھی سیریس بات نہ ہو اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ سیریس ہے وہ میری بہن ہے سوری مگر وہ میری پیشنٹ ہے اب میں زبردستی تو انہیں اس ہسپیٹل میں نہیں رکھ سکتی نا اور مجھے بھی اسے اس ہسپیٹل میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے آپ بس ایک ریپورٹ تیار کر دیں میں ملک سے باہر اس کا علاج کروالوں گا بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس معاملے میں سینئر ڈاکٹر سے مل لیں یہ ٹھیک ہے تھرڈ فلور پر ہے نا ان کا آفیس چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے میں ان جی کے ساتھ چلا جاؤں گا ایک سو چار کیسا ہے کیا مطلب رانہ ایک سو پانچ نمبر میں ہے اگر چاہو تو ایک سو چار نمبر کمرے میں تم رہ سکتی ہو دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اور پھر جی بھر کے رانہ کو دیکھتی رہنا میں تو بس یہ کہہ رہی تھی قدرت کے رانہ ٹھیکوں کے گھر آ جائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا قدرت کے آپ مجھ سے اتنے زیادہ ناراض تردور پر جانا ہے کیا یہ غلط نہیں ہوگا میرے ساتھ میری ساری محنت جو اتنا سالوں سے مکر رہا ہوں اس پر پانی نہیں پھر میں دوں گا تمہیں قدرت بس کرو رانہ کو سب بتا دو ہاں بتا دوں جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا میری عزت برباد ہو جائے گی میری پوزیشن مٹی میں مل جائے گی میرا سر جھوٹ جائے گا رانہ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہو اس کی سزا ضرور پائے گی سمجھو تم سمجھ گئی نا رانہ کے ساتھ جو میں میں نے کیا وہ اس کی حق دار ہے رانہ کے معاملے میں تمہیں میری ہاں میں ہاں ملانا ہوگی سمجھیں سمجھ گئی تم اور نہ تم بھی اپنی جان سے جاؤ گی رانہ کے ساتھ جائے گی کہاں رہ گیا یہ شکس یہ کون ہے مجھ سے دور رہو مجھے دوائی نہیں کھانے ہیں نہیں نہیں ہٹو 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 میرے باس بہتا نہیں نہیں ریلاکس ہو جائے رانہ میڈم بلیز ریلاکس ہو جائے رانہ میڈم چھوڑا مکش میں نے کہانا آپ کو کچھ نہیں ہوجا تم مجھے کے ہاتھ اپر دستے نہیں رکھ سکتے نہیں چھوڑ دو مجھے نہیں کرو گے مجھے دوائی نہیں چاہیے مجھے انجیکشن مت دو چھوڑ دو مجھے مجھے اپنے بینی کو دھوڑنا ہے نہیں بس دو منٹ نہیں کرو بس بس ایک منٹ ہو گیا بس بس ریلاکس کچھ نہیں ہوگا بس دو منٹ مجھے چانے دو پلیز مجھے چانے دو بیٹی کچھ بھی کرو مگر اس تصویر کو رانہ تک کسی بھی طرح ضرور پہنچا دو ضرورت پڑے تو یونیورسٹری سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا بیٹی یہ بہت اہم ہے اسے میری آخری خواہش سمجھو بیٹا ابراہیم بھائی کی امارہ تج پہنچ جائے گی ماف کیجئے گا کہ آپ نے مجھ سے کچھ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں کیا ہسپیرل بہت دور ہے یہاں سے جی بس پہنچنے ہی والے ہیں سر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں ریپورٹس آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے کوئی بات نہیں ہم انتظار کریں گے مگر ریپورٹس آج ہی مل جانے چاہیے ہیں ڈاکٹر میری بات سمجھ گیا ہو نا دیکھو بیٹی تمہارے بابا یاد آج جانے کا بہانہ کر رہے ہیں ڈاکٹر نے چیک کیا ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کا یقین مت کرنا کیا اب انہیں جیل بھیج دیں گے ہم انہیں صرف کورٹ بھیجیں گے وہاں سے پتا چلے گا کافی عرصے سے میں انہیں نہیں ملی تیس کم از کم پانچ منٹ تو ملنے دیجئے آفیسر آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے جرم کیا کیا ہے چپ ہو جو یلماز ہاں تم بھی مجھے یلماز کہتے ہو تم بھلے مجھے یلماز بولو اور کچھ بھی کہو میرا یقین کرو میرا جو کام ہے میں وہی کر رہا ہوں دوست یاد رکھنا اور میرے کام سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا میری بیوی نہیں روک سکی تم کیا روک ہوگے یہ کون ہے جلماز کی بیٹی ہے بابا آفیسر تمہاری بیٹی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے میرا چھوٹا بھائی ہے رشتے میں میرا چاچا لگتا ہے بڑا خوبصورت ہے آپ کی طرح ماشاءاللہ پانچ منٹ کا ٹائم ہے کیوں جان مجھ کر پاگل بنے ہیں میں پاگل تھوڑی ہوں جو پاگل بنا ہوا ہوں اگر ایسا نہ کیا تو باہر کیسے نکلوں گا میں میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اب آپ کو بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کیا مطلب ایلیف نے آفیسر سنجار کے بیٹے سے شادی کر لی کیا واقعی سچ کہہ رہی ہے تم ہو لیا اب ہم لوگ کمانڈر کے رشتے دار ہیں ارے وہاں کمانڈ ہویا ان کے ایک فون پر آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں شباش میری بیٹی اللہ کی قسم مجھے تم پہ پیار آ رہا ہے کس اکل ماند باپ کی بیٹی ہو ماشاللہ ماشاللہ چلیں اٹھیں جلدی نکل جائیں مولاکاتی سب جا رہے ہیں شش میں آپ سے کہہ رہا ہوں اٹھیں انجیکشن دیا آپ کو انجیکشن دیا ہے ہاں اس حالت میں کیسے چل سکیں گی چیک میری چیب میں ہے چیک یہ لے لو میری مدد کرو پلیس بچالو مجھے میں بس یہی کر سکتا ہوں اب اس سے آگے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے دروازہ کھلا ہے مچ جاؤ میری بات سنو رکو پلیس رکو رکو یہ لہی رپورٹس آپ اس پر دستخط کر دیجئے جس رپورٹ کی تیاری میں تم نے شام تک کا وقت مانگا تھا اسے بننے میں صرف دس منٹ لگے ہے نا یہ کیا ہے بیرونی ملک لے جانے سے مریض کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اپنی بین کی زندگی کی ساری ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں یہ لیجے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں رانے صاحبہ سے ملے گی نا کیوں نہیں انجی بیگم رانے صاحبہ سے خاص اور پر ملنے آئی ہے لیکن شاید ان کی حالت دیکھ کر ان کو بہت افسوس ہو اس لیے میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے ٹھیک ہے میں اوپر اطلاع کر دیتا ہوں بہت شکریہ موسیقی بھائی تم گاڑی تھوڑی تیز سے لاؤنا پلیز یہ ٹھیک ہے آپی اوہو یہاں تر اوڑ بلاک ہے ہاں یہ کیا ہوا اب میں ہاں سپیٹل کس طرح سے پہنچ پاؤں گی ایک منٹ دوسری طرف سے چلتے ہیں اوہو گاڑی تو یہاں سے نہیں جا پائے گی یہاں پہ بھی راستہ نہیں ہے ہوسپیٹل کہاں آئے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے پریشان مت ہوں یہاں سے شیریاں اتریں سامنے سڑک سے اُلٹے ہاتھ مرجیں سامنے ہوسپیٹل ہے یہاں سے قریب ہے کیا جی ہاں قریب ہے یہ لے جی بہت شکریہ آپ بھی آپ پریشان مت ہوں اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ موسیقی تم گاڑی میں میرا انتظار کرو مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا موسیقی 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 ڈاکٹر صاحبہ مجھے رانہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے آہ کیا ہوا یہ کیا ہوا ہے رانہ کہاں ہے جی ایک منٹ میں معلوم کرتی ہوں مجھے گاہ مجھے گاہ جی ایک منٹا جی ایک منٹھے موسیقی موسیقی کیسا ڈسیپلین ہے آپ کا جو ایک مریض کو بھی چھیک طرح سے سمال نہیں سکتے کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہ تھریپی اور نہ کھانے کے لیے گئی ہیں ٹھیک ہے یعنی بھاگ گئی تم لوگ اتنی لاپروائی کیسے پرسکتے ہو جاؤ گارڈز کو بتاؤ جا کے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر رانہ نہیں ملی تو اس ہسپیٹل کو کہیں کہ نہیں چھوڑوں گا میں رانہ میرے ساتھ آؤ کی کہاں جا رہی ہو کیا پاگلپن ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے مجھے ویسے بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا ہے میرے ساتھ چلو بیوکوف چھوڑا مجھے مجھے میرے بیٹی سے ملنا ہے دیکھو میں نے نہیں تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ غلط کیا تمہارے ساتھ بھی تو غلط کیا کیوں رہتی ہوں ان سے مجھے بس پانچ منٹ کے لیے جانے دے میں یہ دے کر چلی جاؤں گا ملاقات کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کل آئیے گا دیکھئے میں سٹوڈنٹ ہوں اور ٹیکسیم سے سفر کر کے میں یہاں پہنچی ہوں ابھی ایک مریض بھاگ گیا ہے یہاں پر سکتی ہے آپ تھوڑی در یہاں بیٹھئے میں آپ کو بجوا دوں گا بہت سکریا اللہ آپ کو خوش رکھے یہاں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا جا رہا ہے تم جاہو تو یہ کر سکتی ہو پلیز میری مدد کرو اچھا تم پہلے مو دھولو میں نے اپنی بہن کو تم لوگوں کے حوالے کیا اور تم لوگ ایک عورت کو نہیں سمال پائے قدرت صاحب دوپہر کو ان کو انجیکشن دیا تھا اس حالت میں کہیں بھی جانا ناممکن ہے تو پھر کس نے مدد کی اس کی تم میں سے کوئی شامل ہے اس میں انہیں ہسپیٹل میں ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے صرف ڈھونڈنے سے کام نہیں جلے گا ڈاکٹر باہر کے دروازے بند کرواؤ پورے سٹاف کو یہ بتا دو کے وہ کسی بھی حالت میں رانہ کو ڈھونڈ کر لائے میرے پاس جلدی رانہ جلدی چلو سمل کے دیکھیں انکل میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے دیکھو انہوں نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کر دیا ہے دروازہ بند کر رہا ہوں دیکھیں آپ سب بھی جائیں چلیں جائیں یہاں سے صبح سے ایک ہی بات جا رہا ہوں آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو چلو نکلو یہاں سے سمبل کے سمبل کے رانہ بس تھوڑی حمد اور حمد کرو پلیز دیکھیں میڈم آپ باہر میں ہی جا سکتی وہ کیوں ہمیں اورہ ملا ہے میرا گھر جانا ضروری ہے میرے سپ مریض سر اس کی دوائیں بھی گھر پر ہیں رانہ میں سمبل کے انہیں جانے دو ان کی حالت نہیں دیکھ رہے گیا سمبل کے انہیں جانے دیکھو ہم باہر آگے ہیں خود کو سمبھالو ہم باہر آگے ہیں رانہ ہمت کرو دیکھو رانہ ہمت کرو یہ پیسے رکھو ٹیکسی میں چلی چو دور اب واپس گھر مت آنا قدرت وہ کچھ مات پوچھو رانہ بھاگ گئی ہے اگر کسی نے اس کی مدد کی ہے تو اسے سزا ملے گی موسیقی رانہ میڈم موسیقی کوئی مدد کرو کوئی ڈاکٹر کو بلاو جیسا مات کرو مجھے یہاں سے لے چلو بچالو مجھے موسیقی آپ یہاں بیٹھ جائیں بیٹھیں موسیقی میں بس ابھی ٹیکسی لے کر آئی ٹھیک ہے آگئی موسیقی 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 تم تو باہر ہی کھڑی تھی نا دیکھا نہیں اس کو میرے تو بہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھاگ جائے گی یہ رانا ہے نا رکھو 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 جلدی رکھو رانا چلو اٹھو چھوڑو مجھے گاڑی میں بیٹھو جلدی میری مدد کرو اگوہ کر کے لے جا رہے ہیں مجھے میری مدد کرو زبردستی لے جا رہے ہیں مجھے مدد کرو کوئی اندر ایک مریض ہے اسے لینا ہے ٹیکسی نہیں جاہے گی اندر ٹھیک ہے تم لوکوں میں یہی پڑھ لے کر آتی ہوں جھوٹی تم نے انہیں میرا بتایا نا کیا کہہ رہی ہے یہ مجھے کیا معلوم کیا کہہ رہی ہے تمہاں بیٹھے کے کہہ رہے ہو مدد کرو ہماری پاتھا جہاہ پاتھا pas مجھے سنتی اس گاڑی کا پیچھے کرو جلدی سے بے وکوف تم سمجھتے تھے کہ مجھ سے چھپ کر پاس جاؤگی خدرت آپ رانہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اس حال میں گھر پر اور کہاں جب تک فلائٹ کا ٹائم نہیں ہوتا رانہ گھر پر رہے گی اور تم دونوں کہیں باہر نہیں جاؤگی صرف میری نظروں کے سامنے رہوگی کیا آپ انہیں جانتی ہیں اور ان کا پیچھا کیوں کر رہی ہیں تمہیں اس سے کیا گورنمنٹ کی کاری لگ رہی ہے اس لیے پوچھا تم چک سب گاڑی چلاو بس کہا لے جا رہے ہو مجھے روکو گاڑی روک جو روک جاؤ کہا لے جا رہے ہو مجھے اکڑو اسے رانا نہیں مجھے نہیں جانا مجھے گئے نہیں جانا چھوڑ دو مجھے رانا ہم تمہاری ملا ہی سوچ رہے ہیں تم تو میری مدد کرنے والی تھی نا بتاؤ مجھے کیا کہا ہے اس نے کچھ نہیں آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے گجر یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے نہیں آلو مگر اس نے تمہارا نام لیا نہیں گدرت میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی سچ بولا مجھے تم نے یہ کیا نا رانا گاڑی روک دو روکو روکو جلدی کرو روکو رانا بس پاس میرے روکو میں ابھی آتی ہوں جاؤ یہاں سے مجھے وسیبت میں مد ڈالو تم میں زمین نام کی کوئی چیز نہیں وہ عارت مشکل میں ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہے مجھے اس سے کیا میرا پیچھا چھوڑو درائیور دو مسجل جو حکم کمانڈر اے 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 خودرت کہاں جا رہے ہیں تم یہی پر رکو بچاؤ بچاؤ مجھے کیا ہوا رانہ مل گئی کیا جی نہیں کمانڈر اس طرف دیکھنا گئے ہیں کوئی ثبوت ملا گیا دلدل کے قریب سے کچھ جوتے ملے ہیں اور بوڈی